السلام علیکم تلیم ٹک کے مجزد سرامین جیسے کہ لاس پیڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے پائی کے اوپر کہ وٹ اس پائی پائی کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور آنے والے دور میں آنے والے وقت میں ہم اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں دوہزار سات اور آرٹھ کے درمیان میں ایک ٹرنسی انٹرڈیوز ہوئی تھی جس کا نام تھا بٹکوین ساتوشی ناکا موٹو نے یہ ٹرنسی کو انٹرڈیوز کروایا تھا یہ ڈیجٹل ٹرنسی تھی اور آپ سب لوگ تقریباً جو اس ویڈیو میں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے وہ جانتے ہوں گے کہ بٹکوین آج کس اہمیت کا حامل ہو چکا ہے تو میری یہ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بٹکوین مائن کرنا چاہتے ہیں یا بٹکوین سے ملتی جلتی جوسری تیسری جو بھی ٹرنسیز ہیں یا اور باقی جو ٹرنسیز ہیں وہ مائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ میری ویڈیو کو لاسٹک دیکھیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لائف میں ایک موقع ضرور دیتے ہیں جس میں وہ کچھ کر سکے ہیں بس ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنے ہیں پائی کے انٹرڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پائی جو کرنسی ہے اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا ہے پائی کرنسی کو سٹینفورڈ یونیورسٹری کے کچھ گریجوریٹس ہیں انہوں نے ملکہ سٹارٹ کیا ہے اب ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی تھی کہ انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے ان کے ذہن میں بھی وہی چیزیں چل رہی تھیں جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہیں آج بھی اگر کسی بندے کے سامنے بیٹکوئن کا نام لیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو مائن کرنا ہے بیٹکوئن کو لیکن جب وہ اس کے ریکے کے قیمت پتا کرتا ہے وہ جب پچاس ساٹھ ہزار ڈالر کے اندر بن رہا ہوتا ہے یا اس کی قیمت اس کے عدد ہوتی ہے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب اس میں اب یہ ویلیو کیا ہے میں اگر اس کو پچاس ساٹھ ڈالر پچاس ساٹھ ہزار ڈالر انویسٹ کر دوں تو ویلیو کیا ہے اس کو ہم کیسے ویلیویٹ کریں گے بجلی بجلی کا بہران بہت بڑی چیز ہے ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹینفورڈ یونیویسٹری کے جو گریجوئٹس ہیں انہوں نے پائے نام کی کرنسی کو پائے ڈیجرل کرنسی کو انڈیڈیویس کروایا مارکٹ میں اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے موبائل کے پر مائن کر سکتے ہیں اور اس کی مائننگ ابھی جو ہے وہ ملینز اوف پیپل جو ہیں اس کو اسٹم مائن کر رہے ہیں اور سیم اس کے اوپر بھی وہ یہ لاغریتم اپلائے ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ بھی بالکل مائن ہونا بند ہو جائیں گے جس طرح بیٹ کوئن کے اوپر تھا لیکن چونکہ بیٹ کوئن کو اب آپ مائن نہیں کر سکتے ہیں آپ کے لئے پریشانی ہے کیونکہ آپ کو اس کے لئے بہت زیادہ سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے رگ لگانے پڑتے ہیں اسی لگانا پڑتا ہے بجلی یہ وہ لیٹرم بٹرم مطلب بہت سے چیزیں لیکن پائے کے لئے ایسا نہیں ہے پائے کے لئے آپ کو جسٹ جسٹ اپنے فون کے اندر پائے کو انسٹال کرنا ہے اور اس کو ڈیلی بیس پہ یعنی کہ 24 آر کے بعد آپ کو اس کے اندر جا کے ایک بٹن ہوگا جو اس کے اندر شور آر تیسٹ اس کے پر بالکل ایک نہ سمجھ لیں کہ ایک الیکٹریسٹی ٹائپ سائن ہوتا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو مائن کر سکیں گے اب پائے کو مطلب مائن کرنے کے لئے آپ کو کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں پائے کو مائن کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک مطلب فون ہو نارمل فون پہ بھی آپ مائن کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ فرم بیر والے فون ہے تقریباً اب سمام لوگوں کے ساس وہ ہی ہیں جن کے اندر یعنی کہ انڈروائیڈ 9 انڈروائیڈ 10 چل رہا ہو اگر پیچھے بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اس کو آپ کو اس کے لئے ایک تو فون چاہیے اس کی بیٹری اچھی ہونے چاہیے یہ ذاری بات ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بیٹری ڈرین نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی جب کوئی اپلیکیشن ریم میں یا رینڈم ایکسس میموری میں رن ہو رہی ہوتی ذاری بات ہے ڈریننگ تو ہوتی ہے بیٹری کی لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انسٹال کیا پہلے اگر آپ دس گھنٹے فون استعمال کرتے تھے ایک چارج کے بعد تو آپ پانچ گھنٹے کرنے لگ جائیں گے ایسا نہیں ہے تقریباً سیم وہی آپ کو مطلب ایشو بھی نہیں ہوگا سیکنڈ چیز اس میں جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے ایک ریفرل ویڈاؤٹ ریفرل آپ نہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ نئے ہیں آپ کو نہیں پتا تو میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دے رہا ہوں جہاں سے آپ لوگ جو ہے پائے کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ریفرل میں میرا جو یوزر نیم ہے اس میں اس کو آئیڈ کر کے آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اور فدر آپ لوگوں کو انوائٹ کریں کیونکہ ابھی جو مزیدہ ریٹہ ہے اس کا وہ تین روپے اور چودہ پیسے ہو چکا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اور یہ گرتا بھی ہے اوپر پھر چڑھتا ہے اس میں بیرش اور بلش دونوں ہیں تو آپ اس کو مزید جاننے کے لئے کیا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور فدر مور میں ایک نئے ویڈیو میں دوبارہ پھی رہا ہوں گا جس میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ سے چیزیں بتاؤں گا کہ آنے والے کچھ سالوں میں پائے کہاں پہ کھڑا ہوگا مجھے جو لگتا ہے اور جو میں نے ڈسکیشنز پڑھی ہیں اور جو جتنے بھی اس میں لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر بے اشمار پائے ان کی ہیں مائن کی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کم اس کم بائے 2030 جو ہے یہ کم اس کم بیٹ کوئن کو ٹکر دے دے گا یہ ایک کنفرم بات ہے تو دیر کسی بھی چیز کی نہیں ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک ہے وہاں پہ اس کو اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس سے فائدہ لیں تو تب تک لیے نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ میں ایک نئی ایسی ملتی جلتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پی رازر ہوں گا اللہ نگیبان پاکستان زندہ باد پوائنٹ دوال گوڈ بائی